بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کا جو ہمارا ٹاپک کا فسکشن ہے وہ ہے سپرکچر آف کبنی یعنی کہ گردے کی ساکر تو گردہ جو ہے یہ ہماری بارڈی کا ایک بڑا ہی سپیسفک آرگن ہے جس کے بہت امپورٹن فنکشن ہے آج ہم وال بائی ویل ان کو ڈسکس کریں گے سب سے پہلی بچے گردے کا فنکشن ایسے ہی ہے جیسے ہمارے گرمیک گندری ہو تو جس طرح ہم اس کی صفائی کرتے ہیں اسی طرح ہماری بارڈی کے اندر میلین آف کیمکل ری ایکشن ایڈا ٹائم ہو رہی ہوتے ہیں تو ہر کیمکل ری ایکشن کے نتیجے میں ویسٹ پرادکٹ بنتے ہیں ان ویسٹ پرادکٹ کو کمسٹی میں ہم بائی پرادکٹ بھی کہتے ہیں اور جو وہ ویسٹ پرادکٹ ہے وہ کون کے ذریعے جاتے ہیں گردے کے پاس ہے ان کے کٹنے کے پاس اور وہاں پر ان کی فیلٹریشن ہوتی ہے انہیں فیلٹریٹ کے جاتا ہے اور انہیں یوریٹر میں ریموک کے جاتا ہے تو آج ہم ون بائی ون ان کا سٹرکچر دیکھیں گے پہلے دیکھیں گے گردہ ہے کیا تو سب سے پہلے گردہ ہم دیکھتے ہیں ایک گردے کی جو اینا اس کی شیف کیا ہے جو گردے ہیں جو گردے ہیں جو گردنی ہیں یہ بین شیف ہوتی ہیں یعنی کہ پھلیوں کی طرح دوسرے نمبر کے بات آجاتی ہے کہ ان کا کلر کیا ہے گردے کا جو کلر ہے وہ کیا ہے تو بچے جو گردنی کا کلر ہے وہ دارک ریٹ ہوتا رہا ہے اس کے بعد آجاتا ہے کہ گردے کی لمبائی کتے ہیں اس کی لیند کتنی ہے اس کا کی طرح ہے اور اس کی چکنی ہے تو بیٹرا جو کیڈنی ہے اس کی جو لیندھ ہے وہ 10 سینٹی میٹر ہے لانگ اس کے بعد بیٹا اگر اس کی بیتھ کی بات کی جائے تو وہ 5 سینٹی میٹر ہے اور اگر اس کی چکنیس کی بات کی جائے تو وہ 4 سینٹی میٹر ہے ہے نا یہ ہماری باڈی کے جو ویٹ ہوتا ہے اس کے 1% سے بھی کام ہوتا ہے یعنی کہ less than ہماری باڈی کے جو ایک قصد جو ویٹ ہوتا ہے اس سے بھی کام ہوتا ہے اب دوسری بات آجاتی ہے کہ اس کی لوکیشن کیا ہے کہ یہ کہاں پر مجود ہوتا ہے اس کی لوکیشن کیا ہے ہماری جو ورٹیبل کالم ہے نا جو ٹویلکیشن کیا ہے ساکت سے لے کر 15 تک جو پیئر ہیں یعنی کہ یہ ہم کہتے ہیں کہ جو ہماری جو لاسٹ ٹو ریبز ہیں جس کی پروٹیکشن کرتی ہیں لیکن جو ہماری ٹویلک سے ٹویلکیشن تک جو ریبز ہیں ان کے درمیان میں یہ مجود ہوتا ہے بات کر لیتے ہیں پہلے ہی تو یہ بات کلیر ہو جائے کہ اس کی جو پروٹیکشن کے لیے جو ہماری لاسٹ ٹو ریبز ہیں وہ محسوس ہوتی ہیں کہ وہ اس کی حفاظت کرتی ہیں لاسٹ ٹو ریبز اس کے بعد ہے بچے کہ گردیا جو ہے نا اس کا یہ جو لومی ٹوڈرل سیکشن ہوتا ہے اگر ہم اس کی بات کریں اس کا ٹرکچر کی اس کا لومی ٹوڈرل سیکشن ہے اس کا جو سب سے باہر علاہ ساتھ ہے اس کی سٹرکچر کی جب ہم بات کرتے ہیں جو سب سے باہر علاہ ساتھ ہے یہ جو وائیڈلر کا آپ کو اس سے نظر آ رہا ہے یہ سارا اس کا ہے رینل کا ورڈ جب بھی آئے تو آپ لوگ نے بیٹا یہ سمجھ دینا ہے کہ یہ کہ ڈرک ایرلیٹر ہے تو اس کا ملک ہے کہ یہ جو وائیڈلر کا جتنا بھی حصہ ہے یہ سارا کا سارا کیا ہے رینل کا ورڈرل کرتے ہیں اب یہ جو اس کے اندر ہے یہ ایک مقصود جو شیپ بنیوی ہیں یہ اس کا انٹرنل ہی ہے یہ جس کے ہم کہتے ہیں رینل پائرگر یہ اندرونی ساتھ ہے اکثر یہ پیپر میں شارپ وائشنہ بھی بہت دفعہ پوسے جاتا ہے کہ جو رینل کاوٹیکس ہے اور رینل مڈولا اس کے درمیوان میں کیا ڈیفرنس ہے جو آؤٹر لیئر ہوتی ہیں کڈنی کی اسے ہم کہتے ہیں رینل کاوٹیکس اور جو انر لیئر ہوتی ہیں اسے ہم کہتے ہیں رینل مڈولا اب آپ دیکھتے ہیں بیٹا یہ جو رینل مڈولا ہے اس کے درمیوان میں یہ تھوڑی سی سپیس ہوتی ہے ان سپیس کو کہتے ہیں مائنر کیلکس مائنر کیلکس مائنر کیلکس اب اس کا کام کیا ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے بچے کہ یہاں پر سٹرکچر آف نیفرون ہوتی ہیں جو ہمارا ایک کڈنی ہے ایک گردہ ہے اس کے اندر مور مور دین ملین جو ہےنا سٹرکچر آف نیفرون ہوتی ہیں نیفرون کا سٹرکچر ہوتا ہے جو کیا کرتا ہے ہمارے بڑی کے اندر یا ہمارے گردے کے اندر کیا کرتا ہے بلانڈ کو فیلٹریٹ کرتا ہے اگر تو بیٹا آجائے جو نیفرون ہے وہ کارٹیکس والے حصے نہیں تو اسے ہم کہیں گے بیٹا جو رینل کارٹیکس کارٹیکل نیفرون کو جو اندر آجائے گا اسے ہم کہتے ہیں جو اس کے اندر ہو اس طرح سے یہ اس کے اندر پھیلا ہوگا یہ ٹیوب لائک سٹرکچر ہوتی ہے تو اگر جو اس کے اندر ہے اسے ہم کہنے جاکسٹرام ایڈولری نیفرون اب آپ بعد آجائی ہیں ان کے اوپر ان کی جو بلانڈ بیسر ہے یہ جو رینڈ کلر میں آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے یہ بیٹا ہے رینل آرٹری اب آرٹری کا فنکشن بھی آتا ہے کہ جب ہماری بارڈی نے جو ہماری ہاں آرٹری جب کون کو فلٹر کرنا ہے تو رینل آرٹری کے ذریعے جو اوکسیجنیٹر بلانڈ ہوتا ہے وہ ہماری بارڈی کے ہر سل تک پہنچتا ہے اب یاد کہ جب ہمارا ایک دفعہ ہارٹ بیٹ ہوتا ہے جب ایک دفعہ دل دھڑ گتا ہے تو اس کا ٹونٹی پرسینٹ جو بلانڈ ہے ٹونٹی پرسینٹ وہ ایک ہی دفعہ میں کڈری میں آ جاتا ہے رینل آرٹری کے ذریعے اور یہ جو اس کی بڑی اوپننگ ہے جو شروع میں اسے ہم ایوٹا کہتے ہیں کسی بھی آرٹے کی جو بڑی اوپننگ ہوتی ہے اسے ہم ایوٹا کہتے ہیں اور ٹونٹی پرسینٹ بلانڈ جو ہے یہاں پر فلٹر ہوگا رینل آرٹری کے ذریعے اب یہ جو اس کی سپیس ہے جہاں پر یہ بلانڈ فلٹر ہوگا رینل آرٹر کے ذریعے ہر پائرامیڈ کے اندر جائے گا ہر پائرامیڈ کے اندر کیا ہے بیٹا سٹرک چراب نیپ رون ہے جنہوں کیا کرنا ہے بلانڈ کو فلٹر کرنا ہے اور اس میں سے جتنے بھی ویسٹ پرادکٹ ہیں وہ نکال لے گئے اب اگر ہم بات کریں اس کی جو یہ جو ممبرین ہے تو یہ جو باہر والی ممبرین ہے یہ ہوتی ہے بیٹا کنویکس باہر والی جو کنویکس ہوتی ہیں جو اس طرح سے اندر کو مڑھی ہوگی ہے یہ اسے کہتے ہیں کنکیو اب یہ جو پوائیٹ ہے جہاں سے یہ اندر کو مڑھی ہوگی ہے اس پوائیٹ کو ہم کہتے ہیں ہائلس یہ وہ پوائیٹ ہے جہاں پر جو ممبرین اندر کو بینڈ ہو رہی ہے اور دوسری جو ہیں یہ جو بلانڈ ویسٹل ہے اس کے ساتھ اللیمپیٹک ویسٹل اور اس کے ساتھ ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ نرس وہ کڈنی کے اندر انٹر بھی ہو رہی ہے اور باہر نکل رہی ہے اب جو اندر جا رہی ہیں بلاڈ جائے ہو لپیٹک ویسل چاہے وہ لپیٹک ویسل ہوں اس نے فلوڈ لے کہ جانا ہے اور جو لپیٹک ویسل ہیں اور جو بلاڈ بیسل ہے اس نے بلاڈ کو لے کہ جانا ہے اکسیڈیٹر کو اور یروٹر کا فنکشن ہے جو بلاڈ کی فریٹریشن ہو نی ہے اس میں سارا سارا جو ویسٹ و پرادکٹ ہے تو سارا آ جائے گا یوریٹر کے اندر متہاری مجھے آئیں اب کیسا ہے اس کا ہے یہ جو پوائنٹ ہے اس کو ہم کہتے ہیں میجر کیلکس یہ جو پوائنٹ ہوتا ہے کہ جہاں پر چھوٹی چھوٹی یہ جو مائنر کیلکس ہیں ملتی ہیں اور اکٹھی ایک جگہ میں اوپن ہو جاتی ہیں جہاں پر سارے کا سارا ویسٹ پرادکٹ ہے نا وہ آ جاتا ہے ان پوائنٹس کو ہم کہتے ہیں میجر کیلکس اب یہ جو پوائنٹ ہے جہاں پر یہ اوپن ہو رہا ہے یہ ایک فنل کی طرح کا آتا ہے جسے ہم کہتے ہیں رینل پیلوس رینل پیلوس وہ پوائنٹ ہے جس نے یہ جو کیاپنما کیوٹی ہے یعنی رینل پیلومٹ کی اس میں سے سارا سارا جو ہے ویسٹ پرادکٹ پر کٹھا کرنا ہے اور یا ہم ایک اور بھی چیز کہتے ہیں یہ جو رینل پیلوس ہے نا یہ اصل میں بیریس کس کی ہے جوریٹر کی یعنی کہ جو یوریٹر کا شروع والا حصہ ہوتا ہے وہ ہی اصل میں رینل پیلوس ہوتا ہے یعنی کہ وہ یہ والا حصہ ہوتا ہے رینل پیلوس کا حصہ تو رینل پیلوس کا فنکشن بھی پڑا چل گئے کہ اس نے سارے کا سارا ویسٹ پرادکٹ کلیکٹ کرنا ہے اور کہاں بھی چل گئے کہ جوریٹر کے پاس جوریٹر کیا ہے ایک لاغ ٹیور ہوتی ہے جس کا فنکشن ہوتا ہے کہ جو یورن پروڈیوسر ہے ہمارے کڈنی کے اندر اس کو لے اور کہاں تک لے جائے جورینلی بلائیڈر تاکی جورینلی بلائیڈر جسے ہم کہتے ہیں مسان ماں وہاں ٹیمپریری اسے سٹور کیا جاتا ہے اور بعد میں اسے باڈی سے ایکسپلی ٹرپ ٹرم آگیا جاتا ہے اب یہاں پر جو سپیسیفک چیزیں ہیں نا وہی ہیں ایک ورسن مجھو پیدا ہوتا ہے کہ ہاتھ جو ہمارا باڈی کے اندر جو فیلٹریشن کا پروسس ہے وہ ٹونٹی پرسینٹ ہو رہا ہے مطلب کہ ایک دہا جب ہاں ٹرمیٹ ہوگی تو ٹونٹی پرسینٹ جو بناٹ ہے نا وہ ان کے اندر اینٹر ہو جائے گا اب اس کی فیلٹریشن ہوگی اور وہ فیلٹر ہو کے دوبارہ باڈی پارس ٹو بے جی جائے گا اب یہاں پر یہ چیزیں ہی دیکھیں جاتی ہے جو ہماری باڈی کے اندر اوورال جو کنسٹریشن ہے نا ویسٹ پرادکٹ ہو ہی ویوریای کی شکل میں ہوتا ہے یوریکیسر کی شکل میں ہوتا ہے یا امونیا کی شکل میں جتنے بھی ویسٹ پرادکٹ ہیں نا جب ہماری باردی کے اندر اوورال کنسٹریشن ہے نا اس کے فیلٹریشن کے اوال کرد رہتی ہے تاکہ ہماری پارٹی کے اندر جو بیلس ہے نا جو سالٹ کا اور وارٹر کا اور جو بلڈ ہے اور اس کے اندر جو فلوٹس ہیں دوسرے ان سب کے اندر ان کو مینٹین رکھا جائے تو یہ دا آج کا ہمارا ٹافیس دو سٹرکچر آپ اناٹمی I hope تو کہ آپ لیے اچھے سمجھ آگیا ہوگا Thank you so much